دیکھیں اس کی سپیڈ میں بالکل بھی فرق نہیں آیا جیسے یہ پہلے اس کے ارپی ایم تھے ویسے ہی اتنے ارپی ایم میں یہ چل رہی ہے سب دوستو کمیتو سے اسلام کیسے ہیں آپ لوگ میت کرتا ہوں سب دوست خیرید سے ہوں گے میں آپ سب دوستو کو اپنے چینل تھامس ٹیکنیکل میں خوش حامدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بنا رہے ہیں ایک ڈی سی باروورڈ بلینو موٹر اس کی ایک وائر لگی ہوئی ہے اور دوسری یہاں سے ٹوٹ گئی ہے ابھی ہم اسے اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اسے کھولنا ہے اور کس طرح سے ہم اس کے کنیکشن کریں گے اس موٹر کو کھولنا بہت ہی احسان ہے یہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے لاک بنے ہوتے ہیں ان لاک کو ہم نے اوپر کی طرف اٹھا لینا ہے پیچکس کی مدد سے اس طرح سے سب ہی لاک کو ہم نے اوپر کر کے اس کی پیچھے والی جو ڈبی ہے اس کو ہم نے فری کر لینا ہے اس طرح سے سب ہی لاک ہم نے کھول لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے جو فرنٹ والی شافٹ ہے اس کو زور سے نیچے مارنا ہے تو یہ اس کا پیچھے والا حصہ جو ہے یہ باہر آ جائے گا اس طرح سے دیکھیں یہ کتنی آسانی سے کھل گئی ہے اس موٹر کو صرف وائر کا ہی مسئلہ نہیں تھا اس میں پانی گیا تھا جس کی وجہ سے دیکھیں اس کے کاربن بلکل ختم ہوئے پڑے ہیں تو ابھی ہم اس کے کاربن بھی چینج کریں گے اور اس کے علاوہ اس کی جو یہ نیگٹیو والی وائر ہے اس کے بھی ہم کنیکشن کریں گے ابھی ہم پہلے والے اس کے جو کاربن ہیں وہ اس کے اس بیک شیٹ میں سے علاق کر لیں گے دیکھیں کتنا زیادہ یہاں پہ زنگ لگا ہوا ہے تو اس وجہ سے سارے کاربن جو ہیں یہ بہت ہی برے طریقے سے خراب ہو گئے ہیں دوسرے کو بھی کھول لیں گے سپرنگ جب اس کے نکل جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے اس طرح پیچکس کے مدد سے دبا کے ان کاربن کو ہم نے باہر نکال لینا ہے دونوں کاربن بہت ہی زبردست طریقہ سے باہر آگئے ہیں یہ میرے پاس ایک اور کاربن والی جو شیٹ تھی وہ پڑی ہوئی تھی تو اس کے کاربن ابھی ہم اتار لیں گے تو انکم کریں گے وہاں پہ اچھے طریقے سے فکس اور اس کے بعد اس کی فٹنگ کر کے اسے دوبارہ سے ٹیسٹ کریں گے تو پہلے والے کاربن کی جگہ سب سے پہلے ہم اس کے سپرنگ لگائیں گے نئے کاربن کو اس کی فٹنگ کے اندر فکس کریں گے اس کے بعد اسے تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے بھی دیکھ لیں گے دیکھیں یہ بہت ہی ایزی طریقہ سے کام کر رہا ہے اس کے بعد اس کا لگائیں گے سپرنگ سپرنگ ہم اس کے نئے لگا رہے ہیں یہ کسی بھی الیکٹرک شاپ سے مل جاتے ہیں اکیس نمبر کے اس کے کاربن ہیں تو اگر ان کی مٹائی تھوڑی کم زیادہ ہو تو آپ اسے رگڑائی کر کے جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں ایک کاربن ہمارا یہاں پہ سیٹ ہو گیا ہے ابھی دوسرا فکس کریں گے دونوں کاربن دیکھیں کتنی اچھے طریقہ سے اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئے ہیں تو ابھی انہیں فٹنگ کرنے سے پہلے یہاں نیگٹیو اور پازیٹیو کی وائر لگائیں گے تو یہ جو اس کی پلاسٹک والی فٹنگ ہے یہ ہم نے اس طرح سے علاق کر لینی ہے اور اس کے بعد اس کی پہلی جو وائر ہے ان کو یہاں سے ڈسکونیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ نئی ہم نے وائر لگا دینی ہے وائر لگانے سے پہلے ہم کنیکشن کی جگہ پہ کٹرک کی مدد سے تھوڑا سا اسے رگڑائی کر لیں گے تاکہ ہمارا جو ٹانگ کا ہے وہ بہت ہی زبردست طریقے سے لگے اس کی دونوں وائر کی کنیکشن اچھے طریقے سے ہو گئے ہیں تو ابھی جس طرح سے ہم نے اس کی یہ ربر یہاں سے نکالی تھی اسی طرح ہم اسے یہاں پہ فکس کریں گے اس طرح سے ابھی اس کے وائنڈنگ والے حصہ کو دوبارہ واپس اس جگہ میں سیٹ کریں گے اور اس کے بعد اسے فٹنگ کر کے ٹیسٹ کریں گے تو اس طرح سے اسے بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے آپ گھر میں بیٹھ کے بہت ہی آسانی سے اپنی موٹر کے کاربن چین کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے دونوں سائٹ سے دونوں کاربن کو لاک کر کے یہاں پہ وائنڈنگ والے حصہ کو دوبارہ لگا دینا ہے اور اس کے بعد اسے فری چھوڑ دینا ہے دونوں کاربن جو ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئے ہیں یہ سائٹ تھوڑی سی لوز ہے تو یہاں پہ ہم میجک لگائیں گے اسے اچھے طریقے سے یہاں پہ فکس کریں گے تاکہ کاربن والا جو ایریا ہے وہ بلکل بھی ڈسٹرب نہ ہو اس طرح سے نیچے کی طرف ہم نے میجک لگا دینی ہے دیکھیں میجک جب اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے اس کے کاربن کی فری پلے چیک کر کے دوبارہ اسے ویسے ہی فٹنگ کر دینا ہے جس طرح سے ہم نے اسے اپن کیا تھا تو موٹر کے میگنٹ والے ہی ساملے جا کے ہم اسے فکس کریں گے اس طرح سے اچھے طریقے سے اس کی تسلی کر لینی ہے اور اس کے بعد ایک دفعہ اسے فری گھموا کے بھی چیک کر لینا ہے تو موٹر کی فٹنگ تو اچھے طریقے سے ہو گئی ہے ابھی اس کے لاک یہاں پہ بند کرنے سے پہلے ہم اسے آن کر کے ٹیسٹ کرتے ہیں موٹر کو کرنٹ دینے سے پہلے ہم یہاں ڈبلیو ڈی فوٹی لگائیں گے تاکہ اس کے بیرن میں جو زنگ بغیرہ ہے وہ ہٹ جائے اور یہ روان طریقے سے جو ہے یہ چلتی رہے ابھی کریں گے اس کی وائر کی کنیکشن دیکھیں موٹر اماری بہت ہی زبردست طریقے سے آن ہو گئی ہے دیکھیں اس میں پاور بھی بہت زیادہ ہے ابھی کرتے ہیں اسے لاک اور اس کے بعد دوبارہ اسے اچھے طریقے سے ٹیسٹ کریں گے جس طرح پیچ کس کی مدد سے ہم نے اس کے لاک اوپر کیے تھے ابھی پلاس کی مدد سے ہم نیچے کر دیں گے ابھی ہم اسے ٹیسٹ کریں گے دیکھیں موٹر ہماری بہت زبردست طریقے سے کام کر رہی ہے دیکھیں اس کی سپیڈ میں بلکل بھی فرق نہیں آیا جیسے یہ پہلے اس کے ارپی ایم تھے ویسے ہی اتنے ارپی ایم میں یہ چل رہی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں